عصبت نے فاطمہ کی معرفت نہ سکتا ہے جتنی بی بی سے محبت ہو انسان اتنا مومن ہوگا ہے بی بی کے دشمن سے جتنی نرمی ہو وہ اتنا کافر ہوتا ہے بی بی کے قاتل کو جو اچھا سمجھے اتنا نجس جتنا کسی کو بی بی سے عقیدت ہو وہ اتنا مومن ہو نبی فرماتے ہیں علی اور فاطمہ برابر عصبت میں برابر عبادت میں برابر معرفت میں برابر حد ہوگئی دشمنی میں بھی برابر جتنی دشمنی دنیا نے علی سے کی اتنی بی بی فاطمہ سے کیا قدر محمد رسول کی کتنی مہدیاں چار پانچ کیوں نہیں 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 چار کوئی چھتنے علی کے مقابلے میں بنا ہے علی کے مقابلے میں کتنے بنا ہے بدول کے مقابلے میں کتنی بنا ہے ابھی شنو موضی کہتا ہے نبی کی چار بیٹیاں دو چملے شنو پانچویں جماعت میں ایک شمال نہیں خواہ جو پانچویں جماعت تک بھی پڑا ہوا ہے وہ اس چملے میں میرے ساتھ بولے گا یہ چملے میں بھی چپنا پھر میں خوسمہ جاؤں گا یہ پانچویں جماعت تک یہ نہیں بولے گا یہ پانچویں جماعت کی کتاب اٹھاؤ اس میں بھی لکھا ہے کازی صاحب کیا آپ کا معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا پانچویں مولوی سے پوچھے بیٹی اچار بتاتا ہے جہیز صرف فاطمہ کا بتایا ہے اگر بیٹی اچار ہیں جہیز صرف فاطمہ کا کیوں یا تو بتاؤ کہ اور کی شادیوں کے بارے جہیز آرڈیننس نہ پیس تھا پہ جہیز نے پبندی ہے اور پھر جہا بی بی کا جہیز بتائے گا تو مالوی اپنی خون والی منافقت یہ لکڑی کا ایک پیالہ مٹی کے دو بٹکے حجوروں کے پتے کے بنے ہوئے تخیہ ایک جٹائی تھے جن کو اس پر ہنچڑتا تھا رات کو اس پر سوتے تھے تو جیسے کمی کی چلت کیسے ہوئی کہ محمد ایسے سردار کی بیٹی کسے حیز میں نگاہ دالے سمجھا رہی ہے اللہ نے رسول کے کھار کے برطنوں پر امت کو منع کیا نگاہ نہ ڈالنا پھر تجھے تمیز کیا ہے کہ بی بی زیور کہتی کسے جیسے مائے اور آپ زیور کہتے ہیں بی بی تو اسے زیور کہتی نہیں پہلے بی بی سے پوچھ بی بی زیور کہتی کسے خصوصاً میری مائے پہنے بیٹیاں جتنی بیٹی ہوئی ہو جناب عباس کے علم کے شبکے میں خدا تمہارے بارشوں کو سلامت رکھے میں پہلے عدب سے کہتا ہوں کہ اس فکرے کو یاد رکھ بی بی زیور کسے کہتی ہے پہلے بی بی تو جواب سمجھ لو بلکو ٹھیک ہے لیکن میں جو جواب دے رہوں وہ بی بی کا جواب اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہو سکتا نمجمہ کا نزاکر مطینے کی عورتوں میں بہت سڑھ دی کہ عورت کا بہترین زیور کون سا کسی نے کہا کنگن کسی نے کہا جھومر کسی نے کہا ناک کے لیے کسی نے کہا ہاتھ کے لیے جب کوئی فیشلہ نہ ہوا انہیں کہا رسول کی بیٹی سے پوچھ رہے اب جتنے میرے بھائی ہو جو ہم تک چھپ ہو ان کے چیرے بھی میں نے دیکھے ہیں جو بول رہے ہو ان کا بھی مجھے پتا ہے جو حیران کر رہے ہو ان کا بھی پتا ہے جو حیران ہو رہے ہو ان کا بھی پتا ہے آخری آدمی تک تمہیں علی کیسیت کی قسم اگر بی بی کا جواب آقل کو پسند آئے تو بولنا نہیں تو تمہیں مولا کی قسم جو پر رہنا بی بی مسکر آکے فرماتی ہے عورت کا پہترین زیور حیاء ہے عورت کا پہترین زیور کیا ہے پہترین زیور یہ سونے چاندی ہار عمر میں اچھے نہیں لگتے چھوٹی بچی کا زیور چھوٹی بچی کا میک اپ غلط کی آرہی ہو تھی وہ اور ہو تھی دھلہن کی اور ہو تھی وہی دھلہن پتیس سال کی عمر میں جو میک اپ زیور کپڑے پہن گیا گی سارے کہیں گے اللہ محمد اللہ محمد اللہ ٹھیک وہی ہو جائے ستر سال کی بڑھی ہو وہ کپڑے ہیں وہ زیور وہ میک اپ اور بھی بہت سی باتیں جو ممبر میں بتانے کی نہیں آتی آپ ساروں پر ٹھیک ہے پتہ چلال جی سے ہم اور آپ زیور سمجھتے ہیں وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا میں اولاد قربان پر اسے بی بی فاطمہ زیور کہتی ہے وہ بچپن میں بھی حسین لگتا ہے وہ جوانی میں بھی بے بے شاہ لگتا ہے وہ بڑھاں میں بھی لا جواب لگتا ہے بابا جی حیاء بچپن میں ہوتا ہے بچی خوبصورت لگتی ہے حیاء جوانی میں ہو جوانی میں مشار ہو جاتی حیاء بڑھاں میں ہو بڑھاں میں مشار ہو جاتا ہے جب سارے کاموں کو ہاتھ لگا کے کہہ تو اللہ کرے ہر بی بی کے پاس یہ حیاء والا زیور ہو جیس بی بی کے پاس یہ حیاء والا زیور نہ ہو وہ بچپن میں گریوں سے کھیلتی ہے جوانی میں شوہر سے ریسے لگاتی ہے بڑھاں میں داماد سے جنگ کرنے آ جاتی ہے